سیری زانہ کے اصلی تراویش وہی رکات ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تنہا تنہا پڑھو امچ پڑھا و امام اس پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنو ترین دون امچ پڑھنا پور رہت ہے این موجود تراویش وہ رکات پڑھنو اٹھ رکات چن تراویش بلکل تکی ہیں اور آت پیٹھ چن تمام امتوں اجماع اللہ مجھ سے میرا سوال یہ ہے کہ تراویش بیس رکات پڑھنی ہے یا آٹھ رکات اس کے بارے میں وضحات فرمائیں ادبارم تو یاد اس کے تراویش وہ رکات اس اٹھ رکات چن بلکل تے تراویش کی ہیں بخاری شریف روایت چی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھ فرماؤں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محسے پڑھنو صحابان ترین دون تراویش نماز اس اور جماعت سان اور تیم پت صحابہ کرام جل چور میں دو بی جما گئے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درائی پہنے حجر پہنے برکی ہیں صحابانوں شوک وچھتا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ ون یا رسول اللہ ایوز اس پر ون نماز نبی انکو منع ونن تنہا تنہا پرو اگر بپا نامو خطر چھے کی یا ہے کیوں تائی پہ فرز گیسی تا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موجود اور وہی حکے نزل گئے سے اور صحابہ نو زوک شوک وچھت اما گا اس میں اس امت اس پر فرز اور یوں حقنے پاتی چیز پر رت کی ہیں این مجھو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کی پیرو تنہا تنہا اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں نماز پڑھنے ترندون جماعت سے صرف ترندون اور پڑھنے صحابہ تحجد اس وقت البتہ کس رکات میلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچن کوئن صحیح روایت سے معلوم کی ہیں کیسے کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حضرت عائشہ صدی کا بیان چیز فرماؤا کہ اوٹ رکات سوچن صرف مائسام سی سے خاص کین بلکہ مائسام علاوہ تیز البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت چیز مصنف ابن شہیبہ بے حقی معجمت برانی اسم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن زمانس میں اس صحابہ پارا تنہا تنہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن زمانس میں حضرت عمر فاروق انکر تمام صحابہ جمع اور اکس امام اس پت کرنے کھڑا اور پڑھنے تم جماعت سے تراویی وہ رکات اور پور رہتس اور خوفتن پتیس حالکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترندون جماعت تحجید اس وقت تس اور صرف ترندون جماعت پڑھنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تم پت انہوں تنہا تنہا پڑھو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز شروع کرس کہ پور رہتس اکس امام اس پت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحجید پڑھنا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اشہ پتس تم ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمان سمجھت تنہا تنہا پڑا توی کوئی اس سری اکسی جا جاما تو مجھے دلیل آکھا ہے کیا دلیل کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امسا فرمو کہ توی پر تنہا تنہا تیم ساتھ و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت یہ کہ مش خطر باس ہے کہ ایمہ گیسو تای پر فارس گویا کی یل بیم دنیا گیس تیم پت گیسو تای پر فارس کی تیم پت ہی کتوی بھی جماعت ساتھ پر ایتا ہے ایمیلہ اشارت اور حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالی عنہ سائن نیزیاد عباد گزار عاشق رسول سوری کی ہر لیول اعتبار آلہ تم کرانے دین اس مکان نو چیز ایجاد کی ہیں اور حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالی عنہ یل سری کر جمع صحابہ ایک اس امام پتا ہے اگر یقینی طور پر کام بیدت عمل آئیس ہے یا ارٹھے آسان وہ آسان ہے کی ہیں صحابہ اماز ایک صحابی تے تلی اعتراض ہے لیکن سری صحابہ بیٹ خاموش اور سر اپیٹ حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالی عنہ سو حکمونوکس گویا کہ سری زانہ کے اصلی تراویش وہی رکات ہے این موجوب تراویش وہ رکات پڑھنے اٹھ رکات ہیں تراویش بلکل تکی ہیں اور آس پر چھو تمام امتوں کی اجماع ہے یم تا ایمام چھو سور امام چھو امام حنیفہ چھو امام مالک چھو امام شافی چھو امام احمد بن حنبل چھو امام چھو سور مسلک امام چھو امام چھو سریز پر اجماع کی تراویش بلکل یا امام مالک رحم اللہ سے اس قول چھو بیانی ما کرنا کہ تم نزدیک حسن چھو شیطر رکات ہے تو یاد کی تم شیطر رکات کیت کنچ اصلی تراویش تراویش تر رکات ہے لیکن شیطر رکات چھو ام اعتبار کہ مکہ اس میں سے لوگ چھو رکات پر تواف کرنا اور مدینہ اس میں امام مالک رحم اللہ فرموس کی اشتے کرو کہیں عبادت زہید ہے تم اس پر چھو رکات پر ذراکات نفل پر آس اور یم ذراکات ایڈ ایڈ کرید بینے شرع رکات اتمس بیانیس اور ام اعتبار کیانا یہ گئی ووہ پیٹ شرائم گے شیطر رکات ہے ام اعتبار ہے تو وہ رکات چھو تراویش وہ رکات کام چھو بلکل کیل اور میں سمجھ گئے انسان یو تیو زیاد عبادت کرنا اور اتمس تمام امت اجمع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے تمام صحابہ تمام امت اکسی امامس پر جمع کہ اکس امامس پر پر نماز اور ورکات اور خفتن پاتا ہے اور یوں مانا شکی محصہ چھو بیدت ام چھو بیدتی اور امو کر ورکات جبکہ نبی پاس آسا ہمس نش صرف اٹھے رکات حالانکہ اگر اس اماموں کے اٹھے رکات ہے لیکن زیادتی شتموت کرمز نمبر ایک زیادتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنو ترین دون ام چھ پڑھنا پور رہتا ہے پاک پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تنہ تنہ پڑھو امچ پڑھا امام اس پڑھتا ہے پاک پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم اس تحجد وقت پڑھنا ہے جب حالاکہ امچ پڑھنا ہے کہنا خفتن پڑھتا ہے اس سو چھو پانے ہے کہ زیادتی شہ ہمن زیادت اور حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم انسوں طریق تیشے اگر پاک پیغمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صحبت آسن ورکات لیکن حضرت عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ انسوں طریق تیشے اس قطر حجت اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو علیکم سنتی و سنت خلافاء الراشدین المہدی یعنی من صحابہ خلافاء چھے ان سنتیش تو ایک قطلہ زیم ضروری اور حضرت عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ انسوں طریق حجت اس اصلی اس شروع اس پیٹی اس رضی اللہ تعالیٰ انسوں طریق تیار کینس اور تم چھن تم سن قہن قولی مانا کینس تم نزدیک شن عوض بلا سمان عوض بلا بعض نظر حضرت عمر فارغ مسلمان تی کینس تم چھن حضرت عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ انسوں کہاں تے قیاس دیسین کہاں تے حجت دیسین کہاں تے چیز دیسین سو چھن تم مان نکہتا تیار کینس لیکن افسوس شوی کینس ان کے بئی ازداد تم تش یہ چیز انکار کر اے مجب تراویی وو راکات پاڑنا پاڑنو وو راکات کامینی بلکل کین اٹھ راکات چھن بلکل تے تراوی کین امید چھن کس کرو یا سپیٹ عمل اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دین عمل کرنو توفیق